اسلام علیکم ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل اکرام دی رائیڈر آج میں اپنے بلاگ میں آپ کو انبوکسنگ دکھاؤں گا اس کیمپنگ ٹینٹ کی یہ کیمپنگ ٹینٹ جو ہے یہ میں نے منگوایا اس کی پوری ڈیٹیل بھی آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد اس بلاگ میں اس کی انبوکسنگ اور کمپلیٹ انسٹالیشن جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کے بعد اس کی جو فیچرز ہیں یعنی اس کی کیا خوبی ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کی انبوکسنگ یہ جو آپ کا کیمپنگ ٹینٹ ہوتا ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں ان کیزوں کو ہاں میں آپ کو دکھاؤں گا پھر اس کے بعد اس کی انسٹالیشن کا پورا طریقہ اچھا جی جب خود سے پہلے پہلے تو اس میں یہ ہوں گی سٹک جو آپ ٹینٹ کو لگانے کے لئے استعمال کریں گے یہ سٹکس ہوں گی یہ دو جو ہیں اس کے سیٹ ہوں گے اس کی انسٹالیشن میں آپ کو دکھاؤں گا اس کے بعد جناب اس میں ہوں گی یہ آپ کا ٹینٹ ہوگا اس کے بعد یہ ہوں گی اس کے ہکس ہیں یہ ہکس کس کام آتی ہیں یہ جناب جب آپ کیمپنگ کریں گے کہیں پہ بھی تو جب آپ مثلاً آندی وغیرہ جو ہوا وغیرہ چل رہی ہوگی اس کے لئے اس کو آپ کے زمین میں گاڑ کے اس کے ساتھ آپ اس کی جو مقصد تھریڈی آپ نے اگر دھاگے سے باندھنا ہے دھاگا جا رسی جو بھی آپ استعمال کریں گے ان کو باندھنے کے لئے یہ استعمال ہوں گی سب سے پہلے آپ نے ٹینٹ کو جو ہے اچھے طریقے سے آپ نے اس کو کھول لینا ہے کھول کے آپ نے اس کو بچھا لینا ہے یعنی اس میں آپ نے دیکھنا ہے اس کا اوپر والا اس کا کون سا اور نیچے والا ہے آپ نے اپنے ٹینٹ کو اچھے طریقے سے نیچے بچھا لینا ہے اس کے بعد یہ جو سٹکس ہیں کیمپسنگ کے لئے آپ نے ان کو اپن کر لینا ہے یہ دو سیٹ ہوں گے آپ نے ایک سیٹ کو علا کر لینا ہے دوسرے سیٹ کو آپ نے جناب اس طریقے سے آپ نے اس طریقے سے آپ نے اس کے اندر جوائنٹ کرنا ہے زیادہ نہ کریں پہلے شروع میں ایک آدھی کریں پھر اس کے بعد آپ اپنے کیمپ کو پکڑیں یہ جو ساتھ اوپر بنا ہوا ہے اس کا حصہ اس کے اندر آپ نے اس کو بسانا ہے اس کے بعد آپ نے اسی طریقے سے سیمپل آپ نے آگے چلتے جانا ہے پھر جناب آپ نے اگلے حصے میں چلے جانا ہے پھر اینڈ والا جو حصہ ہے آپ نے جناب اس میں اس کو انٹر کریں ایک اس Luke اس کی اس کمپلیٹ ہوگیا اس طریقے کا اس کی اس کی انگلیہ پہلے اس کی حصہ یک میں یہ آہ سا مدن ہے مدن ہے ایک اس کا حصہ فعل rate اللہBay اس طریقے سے آپ نے دوسرے ایک ساتھ بھی سیم پراسس جو ہے وہ کرنا ہے آپ اس طریقے سے دو جوائنٹ کر لیں یہ جو بنا ہوا ہے اس کے اندر آپ اس کو اسے رہیں گے آپ کی دونوں سائٹھیں کپلیٹ ہوں جب یہ دونوں سٹکس جو ہے آپ اچھے طریقے سے انسٹال کر لیں اس کے بعد یہ ہکس ہیں آپ نے یہ دونوں ہکس یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ جو ہے اس ہک میں آپ نے اس کو اچھے طریقے سے ایک سٹک کو اس طریقے سے اندر جوائنٹ کر لینا ہے آپ جب اس کو ایک سائٹھ سے کر لیں تو آپ نے جناب دوسری سائٹھ پہ آ جانا ہے دوسری سائٹھ پہ آ کے جناب آپ نے اس کو اچھے طریقے سے اوپر لے کے جانا ہے اور اس کو اس کے اندر دوسری سائٹھ سے آپ نے اس کو ایسے انسٹال کر لیں پھر اس کے بعد آپ آ جائیں تیسرے پہ آپ نے اس کو یہاں پہ اس طریقے سے لگا دینا ہے اس کے بعد آپ کا آخری رہ گیا اور آپ کا ٹینٹھ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتے ہیں اس کے بعد آپ اس سائٹھ پہ آئیں کیمپ کو تھوڑا سا اوپر کھڑا کریں اور یہ جو اینڈ والا ہک ہے اس کو آپ نے اس کے اندر اس طریقے سے لگا دینا ہے تو یہ آپ کا ٹینٹھ ہو گیا کمپلیٹ یہ آپ کا ٹینٹھ جو انسٹالیشن ہے وہ ہو گی کمپلیٹ اب جب آپ اس کے اندر آئیں گے تو اس میں دو لیئرز یہ اس کے اندر ایک لیئر ہے مچھر دانی والی اس کے ساتھ یہ زپ لگی ہوئی ہے مگر مثلا اگر آپ کہیں پہ کیمپنگ کر رہے ہیں اور آپ نے پورے محول کو انجوائی کرنا ہے اور مچھروں سے بھی بجنا ہے تو آپ اس کو انسٹال کر لیں گے یعنی اس طریقے سے اس کی میں کمپلیٹ انسٹالیشن آپ کو بتاتا ہوں اس طریقے سے یہ آپ کی انسٹال ہو جائے گی یعنی اس طریقے سے آپ پورا ویو بھی انجوائی کریں گے اور اس کے بعد آپ کو مچھر مکھیوں سے بھی بج جائیں گے اس کے بعد اگر آپ نے رات کو سونا ہے تو یہ وارٹر پروف لیئر جو ہے اس کو آپ انسٹال کر لیں گے اس کے بعد آپ کو میں کیمپ کی بیک سائٹ پہ لے کے جاتا ہوں اب ہم کیمپ کی بیک سائٹ پہ ہیں تو یہاں پہ انسٹال انہوں نے کی ہوئی یہ لگا کے یہاں پہ بھی انہوں نے ایک ونڈو رکھی ہوئی ہے یعنی اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں ویو انجوائی کرنے کے لیے اس کو اگر آپ نے یود نہیں کرنا تو آپ اس کو اس طریقے سے یہاں پہ یہ بنی ہوئی ہے ایک سٹیپ آپ نے سٹیپ کے اندر جسٹس کو لگا کے اس کو آپ بند کر دیں گے آگے بعد یہ ان ہوتس کی جو آپ کو ٹینٹ کے ساتھ ہی ملیں گے ان کو آپ دو طریقے سے لگا کرتے ہیں ایک تو اگر آپ نے لگانا چاہ رہے ہو تو آپ اس کو اس طریقے سے یہاں پہ کسی جگہ پہ انسٹال کریں اور تھریڈ کو یہاں سے یہاں باندھیں یا اس کے ساتھ جگہ بنی ہوئی ہے یہاں پہ آپ اس کو کسی چیز کے ساتھ یہاں پہ پسا دیں گے تو یہ آپ کا ٹینٹ جو ہے آندھی یا ہوا میں اڑے گا نہیں اس کو یہاں پہ جو حکم بنا ہوئے اس کے اندر پسا کے آپ اس کو جناب کسی چیز کے ساتھ اتھوڑی کے ساتھ اگر آپ وہاں پہ آپ کے بارے اتھوڑی نہیں ہے کو پتھر یوز کر لیں تو یہاں پہ اس کو حکم لگا دیں گے جس سے آپ کا ٹینٹ اگر ہوا وغیرہ آتی ہے تو ہلے گا نہیں یہ ہے ہمارا کیمپ تو کیمپنگ ٹینٹ جو ہے تو اس ٹینٹ میں ایک اچھی خاصی جگہ ہے دو یہ بیسے تو جو انہوں نے اس کی انسٹرکشن دی ہوئی ہے اس میں تو یہ لکھا ہے کہ چار بندوں کے لئے لیکن میرے خیال میں دو بندے جو ہیں وہ ایزیلی اس میں آپ ارام کر سکتے ہیں یعنی بلکل آپ ایزیلی جو ہے اس میں اس طریقے سے سو سکتے ہیں اور آپ پورا اپنا کیمپ جو ہے رات کو جو کہیں پہ سٹے کرتے ہیں تو ان چیزوں کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں تو یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے بیک سائٹ پہ اس سے پورا ویو نظر آئے گا آپ کو فرانٹ پہ پورا ویو نظر آئے گا یہ اس سے سیم جو ٹینٹ ہے اس کے بغیر دو ہزار روپے کا مجھے بھیل رہا تھا لیکن اس کا یہ فائدہ ہے کہ اگر آپ پانچ سو روپے بھریں گے تو آپ پورا جو اپنا آس پاس کا ویو ہے اس کو انجوائے کر سکے گی مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کیمپ کی انبوکسنگ اور انسٹالیشن پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو اکرام دی رائیڈر کو سبسکرائب کریں اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ جو میری فیوچر میں آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو ٹائم پہ مینے فیوچر میں یہ میں نے ٹینٹ جو لیا ہے کیمپنگ کے لیے لیا ہے آپ کو اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے کیمپنگ نائف کی اس کے بعد ایک میری ویڈیو آ رہی ہے جس میں آپ کو کیمپنگ جو پورٹیبل سیلنڈر ہے گیس کے لیے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا تو پورے کیمپنگ کی آنے والی ویڈیو جو آپ کے ساتھ میں انشاءاللہ شیئر کروں گا تو میرے چینل کو ضرور دیکھتے رہیں اللہ حافظ موسیقی